نمسکار دوستو دوستو کچھ شخصیتیں وچتر ہوتی ہیں وچتر کا مطلب گنمے کی سامانے روپ سے جتنی فیکلٹیز جتنی جو گن ہیں وقصت ہوتے ہیں عام انسان میں یا ایک پربود انسان میں ان سے بھی کچھ زیادہ انچے سطر کے لوگ بھی سنسار میں آئے اور ہم بڑے بھاگشالی ہیں کہ ہمارے ملک میں آئے ہمارے پریویش میں آئے ایسی ایک شخصیت کو آج یاد کریں گے ان کی پنتی تھی پر اور وہ ہیں لالا ہردیال اکثر ان کی کتابوں میں لالا ہردیال ایمے کے نام سے ایمے ان دنوں لکھنے کا رہواج تھا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی تو یہ لالا ہردیال ایمے کے نام سے ان کی جو ایک پرکار سے پہچاند سی بن گئی ڈگری پہچاند بن جائے ایک وقت ایسا بھی تھا لالا ہردیال کی سب سے بڑی مطروں جو وشیشتائیں تھی بہت سارا گنگان تو خیر اب ایسی شخصیتوں کا جتنا بھی کریں اتنا کم ہے لیکن سب سے بڑا ایک بیششت یہ تھا ایک سپیشلائزیشن تھی ان کی وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ پانچ کام کرتے تھے پانچ کام کر سکتے تھے پانچ پانچ کتابوں کو یاد کر لیتے تھے کرائمنگ کے روپ میں اور سب سے بڑی غزب کی بات تھی کہ جب یہ کالج میں پڑھتے تھے تو ان دنوں میں سب سے جو پریشان کرنے والی بات ہوتی تھی ٹیچرز کے لیے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ شخص شیخ سپیر کے سبھی ناٹکوں کسی بھی ناٹک کا نام لو اور اس کو زبانی جاد ہے اور جب یہ اپنی پرتیبہ کا پردرشن کرنے پہ آتے کسی ٹیچر کی چنوٹی پر تو اس وقت یہ پیج نمبر بتاتے تھے کہ اب پیج پورا ہو گیا اگلا پیج پلٹ لیجئے اتنی زیادہ سمرن شکتی بندے کی وکست تھی اور وہ کہتے تھے کہ ایک ہی وقت میں پانچ پانچ گرنتوں پہ کام کرنا اور پانچ پانچ پستکوں کو لگا تار ایک ایک کر کے پڑھتے رہنا ہی کٹھے ایک ہی سمائے میں ایک بہت بڑی بات تھی عمر زیادہ لمبی نہیں پائی لیکن اتنی زیادہ رومانچک زندگی تھی کہ ودیش میں گئے وشیش روپ سے اس لیے کہ باہر جا کر جو کینیڈا اور امریکہ میں بسے ہوئے جو بھار دیئے ہیں ان میں بھی دیش پریم کی بھاونہ جاگرت کی جائے اور اس کے لیے انہوں نے گدر پارٹی کی ستھاپنا کی وہاں ودیش پہ جا کر اور گدر پارٹی ان دنوں میں بریٹش حکومت کے لیے ایک سردرت بن گئی تھی کہ اس کے مادھیم سے انہوں نے آپ رواسی بھارتیوں کے بیچ میں سوادین تا پرابتی کے لیے جوجنے کی جو ایک شکتی اورجا سنچرت کی تھی وہ بڑی عدبوت تھی اور پرتیبہ کے دھنی تھے ہی اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن ساتھ سوابی مان بھی بہت ہوتا تھا سوابی مان اتنا کہ ایک سنسطہ بنی جس کے یہ بھی آرمبک روپ سے سدسے بنے وائی ایم سی اے ینگ مین کرسچین ایسوسییشن تو اس کے یہ بھی سدسے تھے لیکن کسی بات پر اس سنسطہ کے سنسطہ پر انگریز سے بحث ہو گئی تو انہوں نے تدکال نئی سنسطہ بنانڈا لی ینگ مین انڈین ایسوسییشن وائی ایم سی اے کے نام سے ایک نئی سنسطہ کھڑی کر دی اور اس سنسطہ کو پیللل اسی سطر پہ چلایا جیسے وائی ایم سی اے چلتی تھی تو یہ ایک پرکار سے اپنی ایک سودیش کی جو بھامنہ تھی سودیشی کی بھامنہ تھی اور سوابی مان کی بھامنہ تھی اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے مطر و جنم ان کا ہوا چاندنی چوک میں جائیں گے تو ایک چھوٹے چھوٹے کوچوں میں وہاں تب لوگ رہتے تھے کوچا ہے وہاں چیرہ خان چیرہ خان کوچ جام ان کا جنم ہوا تھا پتہ ان دنوں میں ڈسٹرک مجسٹریٹ کے یہاں ریٹر تھے لیکن ماں کے سنسکار جو سے وہ کہتے تھے خود یہ مانتے ہیں انہوں نے اپنی پستگوں میں بھی اس بات کا علیہ کیا ہے کہ ماں نے بچپن میں جو رام چریت مانس گھوٹ گھوٹ کے پلا دیا تھا اور وہ ایسا رچ بس گیا سنسکاروں میں کہ سوائے بھارتی یا پریویش کے اور کچھ سوچنے کا ارادہ ہی نہیں تھا ویدیش میں شکشہ پرابطی کے لیے ان کو دو چھاتر برتیاں ملیں دو جگہ انہوں نے فارم بھرے دونوں جگہ ٹیسٹ دیئے دونوں جگہ یہ پرطمستان پہ آئے اور جو آئیوجک تھے پریقشا کے انہوں نے یہ نوٹ دیا کہ اس ویقتی کے لیے دو بھی چھاتر برتیاں کم ہیں سے دے دی جائیں اور دو چھاتر برتیوں کی بات تو چلی پر انہوں نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر سکتا ہوں کہ انہوں نے تین اور ٹیسٹ دے دیئے ان تینوں میں بھی ان کو چھاتر برتی مل گئی پانچ پانچ چھاتر برتیاں ان کو ملی اور وہ ان کی میدھا ان کی جو وقصت جو مانسک شکتیاں تھی ان کے پرسفوٹن کا ایک پرمان تھا کہ بندے میں کتنی ارجہ ہے کتنی ارجہ کتنا زیادہ دھین بھی کر لیتا ہے جوج بھی لیتا ہے سنگٹھن کشمتہ بھی عدبت ہے تو ایسے ویکتی کو واقعی برٹیش سمراج اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا اور جب ودیش گئے تو وہاں پر جب یہ کاکوری کانڈ ہوا تو کاکوری کانڈ میں جو سنوائی ہوئی اس میں ان کا بھی نام انہوں نے درج کر لیا تھا کہ اس بندے نے بھی اس میں یا دیپیونسویں بھارت میں نہیں تھے لیکن اس نے وہاں سے فنڈنگ بھی ارینج کی ان کے لیے کاکوری کے ابھیوکتوں کے لیے ان کو بچانے کا پریاس بھی کیا ان کے لیے بہت ساری ڈھیروں باتیں ان کے خاتے میں ڈال دی گئیں جیسے اس وقت ہوتا تھا لیکن یہ کاکوری کانڈ میں ان کے ورد سیدھے روپ میں کوئی بھی پرمان ان کی شرکت کا نہیں مل پایا لیگلی بیدھانک روپ سے تو اس وقت ان کو بری کر دیا گیا بری ہوتے پھر ان کے من میں آیا کہ سودیش لوٹا جائے لیکن بریٹیس سامراج جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سودیش لوٹیں اور بڑی رہیسے پورن ستیوں میں باپسی یاترہ جو تھی ان کی دوسری بار جو یاترہ ہوئی باپسی کی اس میں یہ پچ پن سال کی عمر میں راستے میں ہی مرت پائے گئے بہت سار ان کے سیوگیوں نے آروپ لگایا کہ انہیں جان بوجھ کر وش دیا گیا ہے جہاز میں ان کے کھانے میں ملا کے تاکہ یہ بندہ جیویت روپ میں سودیش نہ لوٹے ورنہ یہ تنا بڑا آئیکون بن جائے گا کہ پوری بریٹیش عقومت کے لئے خطرہ پیدا کر دے گا بہرحال اس سے پہلے کی ایک اور اچھی جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب یہ وائی ایم سی اے جب بنائی آہ تو اس وقت انہوں نے وائی ایم آئی اے ینگ مین انڈین ایسوسییشن جب بنائی اس کے استحاب نہ کی تو اس میں سمرو جہا ہوا سمرو میں انہوں نے اپنے ہی ایک جونئر ساتھی بدوان کو بلایا اور وہ تھے اللامہ اقبال اور اللامہ اقبال نے بھی سہرش ویکار کیا کہ میں جو بیج وقتب ہے جو پہلا جو وقتب ہے میں دوں گا اور اس کا سماپن بھی میں کروں گا اس ریویٹ کا اور اقبال نے پہلی بار سارفجنے کے روپ سے وہاں پر گا کر سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا تو یہ نظم اپنی سوئیم گا کر اقبال نے پڑی اور انت میں جب سمرو سماپت ہوا تب بھی اقبال پر ہی سب کی نظر تھی ساری آڈینس کی طرف سے سوئیم لالہ ہر دیال کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب آپ دوبارہ اس کا سماپن بھی اسی گیت سے کریں گے ایک ہی سمرو میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اقبال نے گایا اور وہ بھی ان کی ادھاکشتہ میں تو ایسی جو بلکشن شخصیتیں ہوتی ہیں مطروں ان کو یاد کر لینا ان کی پونیت دھی پر نئی ارجہ دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ اگر سنکلپ کے پرتیز درڑ ہوں تو کیا نہیں کر سکتے یہ ایک عدبت ارجہ والی شخصیت تھی ان کو نمن کرنا آج کے دن اندر آپ کو بھی ایک ارجہ دے گا شکریہ دوستو